رخے پاکے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے دیکھنے والے کیا دیکھتے ہیں؟ رخے پاکے محمد مصطفیٰ کے دیکھنے والے بلا ریب و گمہ کوئی شک نہیں اس کے اندر بلا ریب و گمہ نور خدا کو دیکھ لیتے ہیں بلا ریب و گمہ نور خدا کو دیکھنا بسارت انسانی کی بس کی بات نہیں ہے قرآن نے فیصلہ کر دیا بسارت انسانی ادراک نہیں کر سکتی اس نور مجرد کا جس کا پیارا نام اللہ ہے مگر کوئی تیکھنا چاہتا ہی ہے کتا کرم ہے اس کا کتا رحیم و کریم ہے تم اللہ مجھے دیکھنا چاہتے ہیں وہ تو دنیا میں نام موسیٰ علیہ السلام نہیں دیکھ سکے قیام ہو جنہوں سب دیکھیں گے دنیا میں کوئی نہیں دیکھ سکتا سوائے ایک ذات کے اب اس کا نام میں نہیں لوں گا وہ دیکھ سکتا ہے جو اللہ کا محبوب ہے وہ دیکھ سکتا ہے اور اس نے دیکھ بھی لیا اگر تمہارے دل میں یہ تمنا انگڑائیاں لے رہی ہے کہ اپنے اللہ کو ہم کیسے دیکھیں گبرانے کی ضرورتی میرے رسول کے چہرے مبارک کی زیارت کر لو اس میں جو نور چمک رہا ہے وہ کسی اور کا نہیں وہ اللہ کا نور مجرد رخ پاک محمد مصطفیٰ کے دیکھنے والے بلا رہب و گمہ نور خدا کو دیکھ لیتے ہیں اب اسے نات کرشے سمجھے یہ تک بندی خیال آگیا تو میں نظم کر دیا جو اوپر دیکھیں تو سرکار سلو اللہ علیہ وسلم اوپر دیکھ لیں اتفاق سے جو اوپر دیکھیں تو سرکار پڑھ لیں لوح کا لکھا لوح یعنی لوح محفوظ آپ کہیں گے وہ تو امی تو وہ کسے پڑھ لیں گے ہاں ہاں ویسے ہی پڑھ لیں گے جیسے سلے حدہ بھی ایک مائدہ پڑھ لیا تھا سبحان اللہ سلے حدہ بھی ایک مائدہ پڑھ بھی لیا تھا اور لکھا بھی تھا ایک لکھ گیا تھا جس میں کفار کہ یہ لب نہیں لکھا جائے گا حضرت علیہ وسلم نے کہا نہیں ہم تو یہ سلے یہ ہی لکھیں گے سلے حدہ بھی لکھا جائے وہ لکھت کر جو یہ کہہ رہے ہیں وہ ہی لکھ دو وہ لکھت تھا کیا یہ وہ معایدہ ہے یہ وہ مائدہ ہے محمد رسول اللہ اور کفار مکہ کے درہ کفار مکہ ہم آپ کو رسول اللہ مانتے تو ہمارے آپ کو جگھڑی کیا تھا رسول اللہ نہیں لکھو محمد ادن عبداللہ لکھو حضرت علیہ وسلم نے کہا سلے کرنا ہے دیکھڑا مات کرو لکھ دو یہ وہ معایدہ ہے جو محمد ادن عبداللہ اور کفار مکہ کے درمین ہوا آپ نے کہا رسول اللہ یہ مانے یہ نہیں مانے ہم تو آپ کو اللہ کا سلوہ میں اپنے قلم سے لکھا ہوا رسول اللہ لفظ کیسے کارلو آپ نے کہا لاؤ مجھے دو آپ نے اپڑا اپنے دست مبارک سے محمد ادن عبداللہ لکھ دیا سبحان اللہ کسی دنیا میں کسی استاد کے شاگر نہیں ہے کسی کے سامنے زانوے طلم ہستہ نہیں کیا ہے لیکن میرا رسول پڑھنا بھی جانتا ہے اور لکھنا بھی جانتا ہے سبحان اللہ آپ نے لکھ جیا محمد ادن عبداللہ محمد ادن عبداللہ جو اوپر دیکھیں تو ایسی الوحے محفوظ دیکھنا ان کے لئے کوئی بڑی بات تھوڑی ہے ارے وہ تو وہ ہیں جن کا کوئی مسل ہی نہیں ہے امتنائے نظیر مسل نہ تو ہے اور نہ ہو سکتا ہے کہ یہ شان ہے کہ اللہ کی والی فرماتے ہیں لوحے محفوظ میری آنکھوں کے سامنے ہے تو پھر آقا کا کیا حال ہوگا جو اوپر دیکھیں تو سرکار پڑھ لیں لوح کا لکھا جو نیچے دیکھیں جو اوپر دیکھیں تو سرکار پڑھ لیں لوح کا لکھا جو نیچے دیکھیں تو تہت اس سرا کو دیکھ لیتے ہیں جو نیچے دیکھیں تو تہت اس سرا کو دیکھ لیتے ہیں ہی ہی جو نظر کرتے ہیں جو حسنین کے روح منور اور کیا پارے پیارے چہرے ہوں گے امام حسن و امام حسین صحیح حادث میں آیا ہے کہ امام حسن چہرہ بالکل حضور کے مشابہ تھا اور دونوں مل کر مکمل اپنے نانا کی شبیہ تھے فاضل بریلویے کا مجھے قطع یاد آگیا کہ مادوم نتھا سائے شاہ سقرین اس نور کی جلو اگہتی ذاتِ حسنین تمثیل نے اس سائے کے دو حصے کیے آدے سے حسن بنے ہیں آدے سے حسن آدے سے حسن بنے ہیں آدے سے حسن نظر کرتے ہیں جو حسنین کے روح منور پر تو کتنا مزا آتا ہوگا اور وہ کیا سمجھتے ہوں گے اور کیا دیکھتے ہوں گے نظر کرتے ہیں جو حسنین کے روح منور پر نوازوں میں نظر کرتے ہیں جو حسنین کے روح منور پر نوازوں میں وہ نانا کی آدھا کو دیکھ لیتے ہیں نوازوں میں اپنے آقا کا چہر دیکھائی دے جاتا ہے اپنے حسنین کا جلوہ دیکھائی دے جاتا ہے نظر کرتے ہیں جو حسنین کے روح منور پر نوازوں میں وہ نانا کی آدھا کو دیکھ لیتے ہیں سبحان اللہ سبحان اللہ سماتا ہی نہیں ہے بدر کامل بدر کامل چودین رات کا چاند مکمل چاند پورا چاند سماتا ہی نہیں ہری کیا بات ہے وہ تو ایسی جیز ہے کہ چودین رات کا چاند ایک محابرہ بن گیا جو کوئی خوبصورتو تھا کہتے ہیں یہ تو چودین کے چاند کی سرہا ہے مگر نہیں سماتا ہن کے نظروں میں جن کی میرے آقا کے غلاموں کے نظروں نے سماتا صاحب کرام کے نظروں میں نے سماتا یہ سمجھ لیے کہ یہ شیر جو ہے تقریباً لفظ بلفظ تو رہی ہے لیکن ترجمانی گم کو مفہوم تو ہے ایک حدیث کا مسلم شریف کی حدیث ہے کہ حضرت جابیر عبداللہ انساری رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ چودین رات تھی چاند مکمل رانائیوں کے ساتھ نکلا ہوا تھا آسما میں کھلا ہوا تھا ہم لوگ حضور کے اردگرد مثل پرونوں کے حاضر تھے تو کبھی ہم حضور کے چہرے زیوہ کو دیکھتے تھے کبھی چاند کی صورت دیکھا کرتے تھے خدا کی قسم چاند پھیکا پھیکا نظر آیا کرتا تھا سبحان اللہ سماتا ہی نہیں ہے بدر کامل ان کی نظروں میں سماتا ہی نہیں ہے بدر کامل ان کی نظروں میں صحابہ جب رخِ بدرد دجا کو دیکھ لیتے ہیں صحابہ جب رخِ بدرد دجا کو دیکھ لیتے ہیں زیارت جن کو ہوتی ہے حضورِ غوثِ آزم کی آپ کوئی کہہ سکتا ہے کہ وہ تو آٹھ سو سالی آپ کی تو حسال کو کیسے ہوگی ارے بھئی خواب میں تو ہوئی سکتی ہے اتنے تو کوئی شکی نہیں ہے کہ ارم فان مرمانگر خواب میں جمال دکھا سکتے ہیں لیکن اگر وہ چاہیں تو جاکتے میں بھی دکھا سکتے ہیں کسی کو بغداد میں اپنا جلبا دکھا دیا کسی کو صفحہ مرمانگر میں صحیح کرتے وقت اپنا جلبا دکھا دیا جس کو جہاں چاہیں دکھا سکتے ہیں زیارت جن کو ہوتی ہے حضور غوث آزم کی وہ بے پردہ جمال مصطفیٰ کو دیکھ لیتی ہیں زیارت جن کو ہوتی ہے نعرہ رسالت نعرہ غوث حضور تاجدار اہل سنت جشن قادری نعرہ تکبیر نعرہ رسالت زیارت جن کو ہوتی ہے حضور غوث آزم کی وہ بے پردہ جمال مصطفیٰ کو دیکھ لیتی ہیں صلی اللہ علیہ وسلم کرم ہے ان کا جو ہم سال میں دو مرتبہ سالم ہیں کبھی تین مرتبہ بھی یہ تو کرم کی باتیں ہیں تین چار میں محدود نہیں کیا جا سکتا کبھی چار مرتبہ بھی میرا ایک شیر ہے اسی سلسلے میں یہ تو بس ان کا کرم ہے ہماری کوئی قابلیت نہیں ہے ہماری کوئی لیاقت نہیں ہم کسی قابل نہیں ہیں کہ جو سرزمین مقدس پر پہنچ سکیں محض ان کا کرم ہے یہ تو بس ان کا کرم ہے کہ بولا لیتے ہیں یہ تو بس اگر ہم پہنچ جاتے ہیں تو اس میں ہماری کسی طاقت کا ہے کسی لیاقت کا کسی چیز کا دخل ہی نہیں محض ان کا کرم ہے یہ بڑے مندبر و دائیون کے شیر یاد آگیا یہ بڑے کرم کہیں یہ فیصلے یہ بڑے نصیب کی بات ہے سبحان اللہ تو میرے شکل ہے کہ یہ تو بس ان کا کرم ہے کہ بولا لیتے ہیں ورنہ ورنہ ہمیں لگا کون سا سرخاب کا پر ہمارے اندر کوئی سرخاب کا پر لگا ہوا نہیں ہے اگر ہم پہنچتے ہیں اپنے آقا کے دروار میں تو صرف اور صرف اور صرف صرف ان کا کرم ہے یہ تو کرم ہے ان کا جو ہم سال میں دو مرتبہ سالم کرم ہے ان کا جو ہم کم سے کم سال میں دو مرتبہ سالم حریم پاک محبوب خدا کو دیکھ لیتے ہیں رمضان میں دیکھ لیتے ہیں عیدی مراد نبی کے مقبے دیکھتے ہیں یہ سب انہیں کا تو کرم ہے اللہ تعالی ہماری انحاجیوں قبول فرمائے اور یہ کرم مرتبہ وقت تک جاری رہے اور جب میرا آخری وقت ہو تو حضور میری سرانے کھڑے ہو سبحان اللہ آمین آمین